موسیقی اردن میں انبیاء، صحابہ اور اہلاللہ کے مظہرات پر حاضری کے بعد اچانک فلسطین جانے کے لیے دل مچل اٹھا سرزمین انبیاء، فلسطین شریف جانے کے لیے بائی روڈ، اردن کے دارالحکومت امان سے تقریباً ایک گھنٹے کی جات کے بعد کنگ حسین بریج بارڈر کراسنگ پہنچا جہاں فلمنگ کرنا نممکن ہے اردن اور فلسطین کے درمیان بارڈر کراسنگ کے لیے اردن کی طرف واقع حصہ کو کنگ حسین بریج اور کابس اسرائیل کی جانب بارڈر والی سائٹ کو ایڈنگلی کراسنگ کہا جاتا ہے یہ بارڈر مشرق وستہ کا سب سے مشکل ترین بارڈر ہے جہاں برطانوی مسلمانوں کو ویزا کے حصول کے لیے کئی گھنٹے انتظار کروایا جاتا ہے بارڈر کراسنگ سے نکل کر بزریا روڈ، فلسطین کے شہر جیری کو پہنچا جیری کو شہر کا ذکر عیسائیوں کی مقدس کتاب بائبل میں بھی ہے اور پوری دنیا سے عیسائی، پرانے کلیسہ اور مقدس مقامات کی زیارت کے لیے اس شہر میں آتے ہیں جیری کو شہر میں مقتصر قیام کے بعد جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے مزار اقدس کی حاضری کے لیے سفر شروع ہوا موسیقا موسیقی آپ کی بارگاہ میں حاضری کے بعد بیت المقدس شریف کی حاضری کے لیے یروشلم پہنچے تو رات ہو رہی تھی موسیقی الکسہ شریف کے اہاتے میں دو مقدس مقامات مسجد قبلی جسے مسجد اقصابی کہا جاتا ہے اور قبط السخرہ موجود ہے قبط السخرہ سے سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی میراج کا آغاز ہوا دن فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے مسجد قبلی جسے مسجد الاقصابی کہا جاتا ہے پہنچا تو آنسو رکنے کا نام نہیں لے رہے تھے یہ وہی مقام ہے جسے عیسائیوں نے کچھرے کا ڈیر بنا رکھا تھا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھوں سے اس اہاتے کی صفائی کی تھی اس مسجد کی کیا شان ہے موسیقی 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 نماز فجر کے بعد چائنہ سے آئے ہوئے چند عاشقین حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر کے حلقے میں شمولیت کا شرف ملا موسیقی 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 زہر کی نماز کے بعد مسجد لقصہ شریف کے دروازے کے ساتھ سیڑھیاں نیچے اتر کر اس مقام پر پہنچا جہاں سیدنا سلمان علیہ السلام کے حکم سے جنات انباری پتھروں کو اٹھا کر لائے موسیقی اسی تیخانہ میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہ کا وہ کمرہ ہے جہاں آپ کیام پذیر رہیں موسیقی 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 مسجد لقصہ شریف کے مرکزی دروازے کے دائیں جانب یہ باب المحاربہ ہے اور یہ مسجد البراق ہے کہا جاتا ہے کہ یہ وہ مقام ہے جہاں شب مراج سربعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کا مقدس جانور براق باندھا گیا تھا اسی نسبت سے اسے مسجد البراق کہا جاتا ہے مسجد البراق کی بلکل پچھلی طرف دیوار گریہ ہے جہاں یہودی عبادت کرتے ہیں دیوار گریہ جسے ویسٹر وال یا کوٹل بھی کہا جاتا ہے یہودی عقیدے کے مطابق قدیم یہودی عبادتگاہ کی آخری بچی ہوئی دیوار ہے اور یہ یہودیوں کا مقدس ترین مقام ہے جہاں دنیا برس یہودی عبادت کے لیے آتا ہے آئیے اب چلتے ہیں قبعہ سخرا کی جانب قبعہ سخرا کے پاہ یہ ایوبی دور کا قبعہ میراج ہے جس کی تازین و عرائش کا کام سن بارہ سو میں یروشلم کے گورنر جناب عبد الدین عثمان الزنجیلی رحمت اللہ علیہ کے حکم سے ہوا موسیقی آئیے اب قبعہ سخرا کے اندر چلتے ہیں قبعہ سخرا کے اندر وہ مقدس پتھر ہے جس کے اوپر اس امارت کو تعمیر کیا گیا ہے یہ وہ پتھر ہے جہاں سے سروری آدم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کے سفرے میراج کا آغاز ہوا قبعہ سخرا کے اندر سروری آدم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کے موہ مبارک شریف بھی موجود ہیں جنہیں خاص مواقع پر زیارت کے لیے کھولا جاتا ہے میرے فلسطینی دوست محمد عساق جن کا بچپن علقصہ شریف کے آہاتے میں گزرا ہے انہوں نے بتایا کہ قبعہ سخرا کے اندر ایک پتھر پر جناب اسلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کی ایک تصویر ہے جو اس وقت ایک ماہر کاریگر نے سنگ مرمر کی اکٹاہل پر بنائی تھی جسے بعد میں قبعہ سخرا کے اندر نصب کر دیا گیا اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے وہ پتھر جہاں سے سروری آدم صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم کے سفرے میں راج کا آغاز ہوا اس کے ساتھ ہی سیڑیاں اتر کر نیچے جائیں تو کچھ اس طرح کا منظر ہے اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا حبیبنا محمد وآلہی وسابہی وبارک وسلم محمد عساق مجھے قبعہ سخرا کی پچھلی طرف لے گئے اور بتایا کہ یہ امارت سیدنا سلمان علیہ السلام کی جیل ہے جہاں شریر جنات کو قید کیا جاتا تھا اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے علیہ السحریف کی بہرونی دیوار کے سائے میں دو صاحب النبی صلی اللہ علیہ وآلہی وسلم سیدنا عبادہ بن سامد اور سیدنا شداد بن عوز ردوان اللہ علیہم اجمائین کی نورانی قبور ہیں جن کی زیارت سے آپ مشرف ہو رہے ہیں اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا حبیبنا محمد وآلہی وسابہی وبارک وسلم سفر فلسطین کی زیارات کی پہلے قسط سے یہ فقیر آپ سے اجازت طلب کرتا ہے انشاءاللہ ہر قسط میں مزید زیارات کے ساتھ حاضر ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقا موسیقی